رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ مزار انوری ہے جہاں پر وقت کے میناز جلی القدر اور عظیم المرتبت محدث فقیح مجتہد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مدفون ہے اور یہیں پر آپ کے دو عظیم فرزند سید ازہر شاہ کیسر رحمت اللہ علیہ اور مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو ایک عظیم المرتبت محدث محقق اور مقرر گزرے ہیں شہر دیوبن کی عیدگاہ کے ساتھ وقف دعلم دیوبن کی طرف جانے والے راستے میں یہ قبرستان آتا ہے حضرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ستائیس شوال المقرم سن بارہ سو بانوے حضرین مطابق پچیس نومبر اٹھارہ سو پچھہتر کو کشمیر کے زلہ کپوارہ کے علاقہ لولاب میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد معظم والد سے جن کا نام معظم شاہ رحمت اللہ علیہ ہے ان سے حاصل کی قرآن حکیم اور فارسی کے متعدد رسائل آپ نے انہی سے پڑھے خیبر پختون خواہ کے بہت سے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی جن میں غلام محمد صاحب جن سے آپ نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی اٹھارہ سو نوے اسوی میں آپ دارلوم دیوبن تشریف لائے اور چار سال یہاں رہے کل کر اٹھارہ سو چورہ نوے میں آپ نے سند فراغت حاصل کی آپ کے مشہور اساتحزہ میں مولانا محمود حسن دیوبنڈی مولانا خریل احمد صحران پوری مولانا اسحاق عمرت صدی اور مولانا غلام رسول ہزاروی مشہور محدثین سے آپ نے تعلیم حاصل کی فراغت کے بعد مدرسہ امینیہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد کشمیر آکر فیض عام مدرسے کی بنیاد رکھی بعد میں آپ دارلوم دیوبن تشریف لائے انیس سو ستائیس تک صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے دیوبن سے جامعہ اسلامیہ دھابیل چلے گئے اور انیس سو بتیس تک جامعہ میں آپ درس حدیث کے فرائض انجاب دیتے رہے نے امت اسلامیہ کو عظیم ترین علماء دیئے مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا مناظر حسن گلانی صاحب رحمت اللہ علیہ حبز الرحمان سیوہروی رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ حبیب الرحمان لدیانوی کاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ اور منظور احمد نومانی رحمت اللہ علیہ جیسے اشخاص آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی بالخصوص ان میں اقیدہ فی حیات عیسیٰ علیہ السلام التصریح بی ما توتر فی نوزول المسیح فصل خطاب وغیرہ مشہور ہیں حریق خط میں نبوت کے لیے آپ ایک عظیم سپاہی کی طرح اپنی عمر کے آخری حصے تک لڑتے رہے فروری انیس سو پینٹیس میں سٹھ سال کے عمر میں آپ کا ویسال ہوا اور آپ کو دیوبند میں ہی دفن کیا گیا آپ بہت ہی ذہین ترین انسان تھے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ایک بار کسی کتاب کو دیکھتے تو وہ تاعمر آپ کو ازبر ہو جاتی تھی اسی لیے آپ کو ایک چلتا فرتا کتب کھانا بھی کہا جاتا تھا یہاں پر آپ کے کھاندان کے دیگر افراد بھی دفن ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان مرہومین کے درجات بلند فرمائیں بالخصوص حضرت علامہ انزر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزن حضرت علامہ انزر شاہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے دوسرے صاحب زادے سیدہ ذر شاہ کیسر رحمت اللہ علیہ کو درجات کی بلندی عطا فرمائیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم